دوہزار ستنہ میں عمران خان کو اساسی چھپانے کے کیس میں سپریم کورٹ کے ہاتھوں ناہلی سے بچانے والوں میں جنرل قمر جعوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کا نام تو سامنے آیا ہی ہے لیکن کیس کا لکھا لکھایا فیصلہ سنانے والے تین رکنی بینچ میں جسٹس ساکی بنیسار اور جسٹس فیصل عرب کے علاوہ جسٹس عمر عطابندیار بھی شامل تھے جو اس وقت چیف جسٹس صاحب پاکستان ہے اور اپنے پرو پی ٹی آئی جھکاؤں کی وجہ سے عمران ڈو جج کا خطاب حاصل کر چکے ہیں اس انکشاف کے بعد ناکدین لکھا ہوا فیصلہ پڑھ کر سنانے کے الزام کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ چیف جسٹس بدیال کی پوزیشن واضح ہو سکے یاد رہے کہ سابق آرمی شیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ چھ گھنٹے طویر ملاقات کے بعد سینئر صحافی جاوید چودری نے انکشاف کیا کہ عمران خان کی درخواست پر جنرل باجوہ نے انہیں سپریم کورٹ کے ہاتھوں اساساجات کیس میں ناہلی سے بچانے کے لیے جنرل فیض عمید کی ذمہ داری لگائے کی جنہوں نے ساکی بنیسار کے ساتھ کہانی ڈالی اور تمام تر ثبوتوں کے باوجود عمران کو ناہل ہونے سے بچا لیا یہ اور بات کہ عمران کو جنرل باجوہ سے ملوانے والے پی ٹی آئی کے سیکٹری جنرل جہانگیر ترین کو سپریم کورٹ نے اس کیس میں ناہل قرار دے دیا حالکہ دونوں کے خلاف الزامات کی نویت ایک ہی تھی جاوید چودری نے یہ ہوش ربہ دعویٰ بھی کیا کہ عمران خان کو ناہلی سے بچانے اور جہانگیر ترین کو ناہل کرنے کا فیصلہ جنرل فیض حمید کی جانب سے مہیا کیے جانے والے دو سینئر وکلا نے لکھا تھا جو کہ چیف جسٹس ساکی بنیسار نے پڑھ کر سنا دیا یاد رہے کہ تب میجر جنرل فیض حمید ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس تائینار تھے اور جنرل قمر باجوہ کی زیر قیادت پروجیکٹ عمران خان پر کام شروع کر چکے تھے اس سے پہلے عمران خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کرتے ہوئے درخواست کی تھی کہ انہیں اس کیس میں سپریم کورٹ کے ہاتھوں ناہل ہونے سے بچائے جائے جاوید چودری نے بتایا کہ عمران خان کی جنرل باجوہ سے ملاقات جہانگیر ترین نے کروائی تھی جس کے بعد باجوہ نے عمران کے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے جنرل فیض حمید کی ڈیوٹی لگائی جاوید چودری دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے بعد چیف جسٹس ساقب نصار کو دو وکیل دیے گئے جنرل نے عمران خان اور جہانگیر ترین کی قسمت کا فیصلہ لکھا مسئلہ یہ تھا کہ ساقب نصار دونوں میں سے کسی ایک کو ناہل قرار دینا چاہتے تھے چنانچہ فیض حمید کی جانب سے مہیا کردہ وکلا نے ایسا ہی فیصلہ لکھا جو ساقب نصار نے صرف پڑھ کر سنایا اور جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس فیصل نے ان کے ساتھ مل کر اس پر دستخط کر دیئے یاد رہے کہ مسلم لیگی رہنما حنیف عباسی نے نومبر دوہزار سولہ میں سپریم کورٹ میں عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف دو پیٹیشن دائر کی حنیف عباسی کا دعویٰ تھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے اپنی لندن والی آفشور کمپنی نیازی سرویسز لیمیٹیڈ اور بنی گالا کے تین سو کنال ارازی کی منی ٹریل چھپائی ان کا دوسرا الزام یہ تھا کہ پارٹی کے سیکٹری جنرل جہانگیر ترین نے بھی اپنی آفشور کمپنیاں بیرون ملک اساسے اور ساڑھے اٹھارہ ہزار اکڑ ارازی چھپائی لہٰذا یہ دونوں حضرات آئین کے آرٹیکل باسٹھ اور ترے سٹھ کے تحت صادق اور امین نہیں رہے اور انہیں ناہل قرار دیا جانا چاہیے قانوری باہریت کا کہنا ہے کہ اصولاً تو عمران خان اور جہانگیر ترین دونوں پر یہ الزام ثابت ہو گیا تھا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے اساسے ظاہر نہیں کیے تھے لہذا دونوں کی ناہلی بنتی تھی لیکن منصوبے کے تحت عمران کو بچانے اور ترین کو بھیجوانے کا فیصلہ کیا گیا پندرہ دسمبر دوہزار سترہ کو فیصلہ سنایا جانا تھا لیکن اس میں کئی گھٹے کی تاخیر ہو گئی چونکہ تین رکنی بینچ نے لکھا لکھایا دو سو پچاس صفات پر محیط آرڈر پڑنا تھا جس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے بلاخر عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کے الزامات کا تائین الیکشن کمیشن کرے گا جبکہ انہیں ناہل قرار دینے کی درخواست مسترد کی جاتی ہے لیکن دوسری جانب عمران خان کی طرح ساسے چھپانے کے الزام کا سامنا کرنے والے جہانگیر ترین کو ناہل قرار دے دیا گیا فیصلہ سنانے کا وقت دو بجے مقرر کیا گیا تھا لیکن بینچ نے فیصلہ تقریباً دو گھنٹے کی تاقیر سے چار بجے سنایا جیر جسلس ساکم نسان نے ابتدائی کلمات میں تاخیر پر کوٹ روم پہنچنے پر معذرت کی اور کہا کہ فیصلے کے ایک صفحے پر غلطیری جس کی وجہ سے دو سو پچاس صفحے پڑھنے پڑے میاں ساکم نسان نے کہا کہ تمام شواہد کا جائزہ لیا گیا پی ٹی آئی پر غیر ملکی فنڈنگ کا الزام لگایا گیا درخواست گزار غیر ملکی فنڈنگ پر متاثرہ فریق نہیں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نیازی سرویسز کے نہ تو شیئر ہولڈر تھے اور نہ ہی ڈائریکٹر انہوں نے اپنا لندن فلیٹ حکومت کی ایمینس کی سکیم میں ظاہر کر دیا تھا فیصلے کے مطابق عمران کو بنیگالہ ارازی کے لیے رقم جمائمہ نے دی جمائمہ نے عمران کو چار لاکھ سترہ ہزار نو سو ایک پاؤنڈ فرام کیے بنیگالہ کی یہ ارازی عمران کو جمائمہ کی طرف سے تحفے میں ملی تھی طلاق سے پہلے عمران نے یہ ارازی بیوی اور بچوں کے لیے لی ساکم نیسار نے قرار دیا کہ عمران نے اصح سے نہیں شپائے اور وہ بے ایمانی کے مرتقب نہیں ہوئے دوسری جانب حنیفہ باسی کی جہانگیر ترین کے خلاف درخواست کے فیصلے میں عدالت نے کہا کہ لندن کے ہائیڈ ہاؤس پروپرٹی کے اصل والی جہانگیر ترین ہے لہذا ثابت ہوا کہ انہوں نے اصح سے شپائے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ ترین نے پچاس کروڑ روپے بیرون ملک منتقل کیے اس کے علاوہ آفشور کمپنی بھی جہانگیر ترین کی ملکیت ہے لیازہ ان پر آرٹیکل باسٹھون ایف کا اطلاق ہوتا ہے فیصلے میں کہا گیا کہ جہانگیر ترین کا جواب واضح نہیں تھا لیازہ وہ صادق اور امین نہیں رہے عدالت نے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو جہانگیر ترین کی ناہلی کا نوٹیفکیشن جاری کرنی کی ہدایت کی عمران کی آمدن رکوم کی منتقلی لندن فلیٹ کی خریداری پر بحث حاوی رہی ہنیف امباسی کے وکلہ نے عمران پر بار بار موقع بدلنے کا عظام لگایا اس کیس پر وکلہ نے سو گھنٹے سے زائد دلائل اور تہتر مقدمات کے حوالے دیئے جبکہ اس دوران درجن بھر ممالک کے عالی عدلیہ کے تقریباً تین درجن فیصلوں کے اقتباسات بھی پڑھ کر سنائے گئے سپریم کورٹ نے اس کیس کی پچاس سماتے کی اور اسے ایک سال تک سنا لیکن اب یہ بھید کھلا ہے کہ فیصلہ نہ تو ساکب نسان نے لکھا اور نہ ہی جسٹس عمر عطابندیان نے بلکہ اسے فیض حمید کے فراہم کردہ دو وکلہ نے تحریر کیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا